ایمبولنس ایک ایسی گاڑی ہے جو اگر ٹائم پر پہنچ جائے تو مریض اپنے پیروں پر چل کر گر جاتا ہے اور اگر ٹائم پر نہ پہنچے تو وہی ایمبولنس اس کو گر چھوڑ کر آتی ہے لیکن یار ایمبولنس بھی تو ایک گاڑی ہی ہے اور اسے بھی روڈ پر سے جانا پڑتا ہے جہاں اسے بے پناہ ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے تو دنیا کے ہر ملک میں ایک رول ہے کہ اگر سڑک پر ایمبولنس سائرن بجا کر آئے تو اس ملک کا صدر ہی کیوں نہ آگے جا رہا ہو سب سے پہلے وہ اس ایمبولنس کو آگے جانے کا راستہ دے گا اور بہت سے کنٹری میں تو یہ ایک انسائیڈ رول بھی ہے کہ اگر ایمبولنس کو راستہ نہیں دیا جاتا تو ایمبولنس کے ڈرائیور کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو گاڑی یا جو شخص اس کا راستہ بلاک کر رہی ہے یہ ایمبولنس اس کو رون کر بھی جا س اگر اس دوران یہ بند زخمی بھی ہو جاتا ہے تو ڈرائیور پر کوئی کیس نہیں کیا جائے گا تو فرینڈز آج اسی پوائنٹ کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح مختلف ملکوں میں ایمبولنس کے لیے پبلک کیسے رییکٹ کرتی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امریکہ 2014 کے ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں ہر ایک ہزار لوگوں میں سے 7 477 کے پاس کار تھی یہ کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے لیکن بڑوں شہروں کے لیے یہ تعداد گڑھ بڑھ کر سکتا ہے امریکہ جو کہ کہنے کو تو دنیا کی سپر پاور ہے مگر شاید وہاں پر ایمبولنس کو راستہ دینے کی اتنی اچھی روایات نہیں ہیں جیسے کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایمبولنس جس کے سائرن اور لائٹس بھی آن ہیں لیکن وہ ایک عام گاڑیوں کے پیچھے کڑی ہے یہ گاڑیا اس ایمبولنس کو آگے جانے کا راستہ نہیں د رہی ہے جاپان لوگوں کا کہنا ہے کہ جاپان کے لوگ برے وقتوں میں لوگوں کی مدد کرتے رکھتے ہیں کیا آپ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں اگر نہیں تو آپ بھی اس بات پر یقین کر جائیں گے جیسے ایک طرف روڈ ہونے کے باوجود بھی سارے ڈرائیوروں نے اپنی اپنی گاڑیوں کو کنارے لگا دیئے ہیں تاکہ ایمبولنس کو راستہ مل سکے جاپان کے لوگوں نے ایک رول بنا دیا ہے جب بھی ان کو ایمبولنس کا سائرن سنائی دیتا ہے تو چلتے ہوئی ٹریفک بھی سائٹ پر رکھ جاتی ہے وہ ایمبولنس چاہے سو گاڑیوں پیچھے ہی کیوں نہ ہو تب تک وہ ٹریفک رکھی رہتی ہے جب تک وہ ایمبولنس سارے گاڑیوں سے آگے نہ نکل پائے یہ ویڈیو اس بات کا مو بول تثبوت ہے فرینڈز جاپان کے اس سیولاج نیشن کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے انڈیا انڈیا کا شمار دنیا کے دوسرے بڑے آبادی والے ملک میں ہوتا ہے چونکہ انڈیا ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے وہاں پر روڈوں کا انفرسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہے آبادی کے ساتھ ساتھ وہاں پر گاڑیوں کی تداد بھی بہت زیادہ ہے لیکن اب تک کوئی حکومت بھی ٹریفک سے نمٹنے کے لیے صحیح طریقے کو نہیں ڈن پائی ہے فرینڈز پاکستان اور انڈیا کے حالات ایک جیسے ہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے کسی کام سے زیادہ کسی کی جان زیادہ ضروری ہے لیکن ہم اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمبولنس ٹریفک کے بیچ و بیچ پسی ہوئی ہے اور کوئی گاڑی اس کو آگے جانے کا راستہ نہیں دے رہی ہے اور کبھی کبھار تو ایسے وقیاد بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ اگر ٹریفک جان نہ بھی ہو تب بھی لوگوں کو ایمبولنس سے پہلے ات گزرنے کی جلدی ہوتی ہے اور انہیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ان کے اس جلدی کی وجہ سے کسی اور کی زندگی خطرے میں ہیں فرانس فرانس میں بھی ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ ہے کین وہاں کی ایمبولنس کو ٹریفک جان سے نکالنے کے لیے وہاں کے حکومتوں نے بہت اچھا طریقہ نکالا ہے وہاں کی ایمبولنس کے ساتھ پولیس آگے آگے چلتی ہے کیونکہ پولیس کے سائرن لوگوں کو جلدی ہٹنے پر مجبور کرتے ہیں پولین یہ ویڈیو پولین کی ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ٹریفک جان کا مسئلہ نہ ہو اور بڑے شہروں میں بہت بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہیں وہاں پر تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے رشیا رشیا رغبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے لوگ رشیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کچھ خاص سوچنے لگتے ہیں یہاں کی قوم ایک سیویلائز قوم ہے یہاں کے لوگ ایمبولنس کو بہت خاص مانتے ہیں اور ایمبولنس کی سائرن سنتے ہی اپنی گاڑیوں کو سائیڈوں پر لگا دیتے ہیں چائنہ فرینڈز جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ چائنہ دنیا کا سب سے بڑا عبادی والا ملک ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کے مسائل بھی بہت زیادہ ہے جیسے کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں روڈ بھی پورا کلا کلا ہے لیکن یہ ایمبولنس پھر بھی بیچ میں پسی ہوئی ہے لیکن کچھ جگہوں پر ایسے وقتی آپ نے دیکھنے کو ملے ہیں جو دل کو خوش کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم اس ویڈیو کلیپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایمبولنس ٹنل کے اندر آ رہی ہے لیکن وہاں پر شدید ٹریفک جیم ہے لیکن جو ہی ایمبولنس کا سائنن سنائی دیتا ہے تو سارے ڈرائیور اپنی گاریاں سائیڈ پر لگا کر ترمیان سے اس ایمبولنس کی راستہ چھوڑ دیتے ہیں کینیڈا فرنس کے آپ نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا ہے کہ روڈ کے سائیڈوں پر لڑی سی جگہ خالی کیوں چھوڑی جاتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں یہ اس لیے کہ اگر کسی کی گاری خراب ہو جائے تو وہ اس گاری کو اس جگہ پر کڑی کر سکے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایمبولنس پیچھے آ رہی ہو تو لوگ اپنی گاری اس یلو لائن کے دوسری سائیڈ پر کڑی کر کے اس ایمبولنس کو راستہ دے اور اس بات کو کینیڈا کے لوگ بہو بھی سمجھتے ہیں اسٹریلیا اسٹریلیا کی حالت بت سے بتر ہے وہاں پر ایمبولنس کو باقی گاریوں کے ساتھ ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے اس ایمبولنس کا سائرن اون ہی کیوں نہ ہو وہاں پر آگے گاری والے اس کو راستہ نہیں دیتے متحدہ عرب امراج ضرور نہیں کہ ہر بار ایک ڈرائیور ایمبولنس کے لیے راستہ بنا سکے اسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دبائی کے روڈوں پر بھی بہت زیادہ ٹریفک جام ہوتا ہے یہاں پر یہ کالے والی گاری پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایمبولنس کو راستہ دے سکے جرمنی ایمبولنس کے لیے اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پر لوگ راستہ بنانے کے لیے ویٹ نہیں کرتے بس ایمبولنس کا سائرن سنتے ہی اپنی گاریوں کو روپ کر سائٹ پر لگا لیتے ہیں یہاں پر ایمبولنس کا سائرن بہت تیز ہوتا ہے جو کہ دور دور تک لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ کوئی ایمبولنس آ رہی ہے ان ملکوں میں سے کون سے ملک کا سسٹم آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تینک یو